جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ خدا نہ خاستہ پاکستان کہیں سری لنکا نہ بن جائے ہم بڑی تیزی سے اس کی طرف جا رہے ہیں اسی موڈل کی طرف جا رہے ہیں پورا ملک جھوٹ پر چل رہا ہے سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے عوام نے منڈیٹ دیا اسے چرا لیا گیا عوام کی امیدیں ختم کی جا رہی ہیں دھندلی کے خلاف سپریم کورٹ تک جائیں گے جیل کے حوالے سے سیکیورٹی تھریٹ سب جھوٹ ہے یہ کہا ہے جی عمران خان صاحب نے اور یہ کہا ہے انہوں نے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ویسے میں اکثر احران ہوتا ہوں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں اب رہ کیا گیا ہے کہ چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے پیسے واپس مل گئے حکومت کو زمین القادر ٹرسٹ والی وہیں پڑی ہوئی ہے پتہ نہیں کس پہ اب یہ کیس چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے خیر حیرانی تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا سیکیورٹی تھریٹ تھا کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی دو ہفتے کے لیے جیل کی بات کر رہا ہوں اڈیالا جیل کی بات کر رہا ہوں بلکہ نہ صرف عمران خان بلکہ پوری اڈیالا جیل کی ملاقاتوں پر پابندی مشکے رینجر اور پولیس نے شروع کرنی تھی خاردار تارے لگانی تھی چیکنگ ہونی تھی جیل کے اندر بھی باہر بھی بلکہ چار بڑی جیلوں میں بعد میں سیکیورٹی تھریٹ ہائی الیٹ کر دیا گیا جھوٹ جب یہ بولتی ہے کوئی بھی حکومت تو پھر ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے اس کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور یہ ویسے انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں پھر اس جھوٹ کو چپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو وہی کیا پہلے اڈیالا جیل کا کہ بڑا دہشتگردی کا خطرہ ہے پھر چار اور جیل نے شامل کر دی اس میں بینر لگ گئے باہر کہ ہم ملاقاتوں پر پوندی نہیں جو صافی باہر میڈیا کوریج ہوتی تھی اس کو دو کلومیٹر دور کر دیا گیا تو ایک طرف یہ اتنا ہائی الیٹ دوسری طرف آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا روٹین کے مطابق سماعت ہوئی جج بھی پہنچے وکیل بھی پہنچے چھے صافی بھی پہنچے اور ظاہر ہے وہ گواہ بھی پہنچے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والے تو ایک طرف تو یہ حال ہے کہ ملاقاتوں پر پوندی ہے اتنا ہائی الیٹ ہے اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ سماعت ہو رہی ہے عدالت لگ رہی ہے جج پہنچے ہوئے ہیں وکیل پہنچے ہوئے ہیں صافی پہنچے ہوئے وہ زفر اقبال صاحب کا شیر ہے بہت بڑے شاعر ہیں زفر اقبال صاحب وہ کہتے ہیں جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو زفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے اگر اس میں کاکی کوئی ادھر ادھر ہو گیا ہو شیر میں تو ماذا چاہتا ہوں جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو زفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے تو عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا وہ پورا ہوا اور اب میں بھاری دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے یہ ڈاکور آج ہے یہ نہیں چلا پائیں گے ملک یہ انہوں نے منڈیٹ چوری کر لیا عوام کا منڈیٹ چوری کر لیا وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن یہ چوری شدہ منڈیٹ پر اس معاشی بوران کو حل نہیں کر پائیں گے عمران خان جو بات کر رہے تھے کہ میں نے پہلے جو کچھ کہا وہ پورا ہوا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کیونکہ زمان پارک میں میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ زمان پارک میں جب ہم ملے تھے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھ لینا الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا یہ لندن پلان ہے الیکشن سے پہلے میں گرفتار ہو جاؤں گا میری پارٹی ٹوٹ جائے گی نواز شریف واپس آ جائے گا اس کی ساری سزائیں اور ناہلی ختم ہو جائے گی اور جب الیکشن ہو رہے ہوں گے میں ناہل ہوں گا میں جیل میں ہوں گا گرفتار ہوں گا جیل میں ہوں گا پارٹی تتر بیتر ہو چکی ہوگی نواز شریف جب الیکشن ہو رہے ہوں گے بائر ہوگا اہل ہوگا اور وہ الیکشن لڑ سکے گا لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں ہوگی آپ دیکھ لیجئے دوزار چوبیس کا الیکشن ویسے ہی ہوا عمران خان اندر ناہل سزائیں پارٹی ٹوٹ گئی نواز شریف واپسی ہو چکی گرنٹی ہو بنی رزق فری واپسی اور اہلیت اور سزائیں ختم لیکن عوام کا فیصلہ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ دو جو جس پہ وہ اکثر اس کو ذکر ذکر کرتے ہیں یعنی بہت دفعہ اس کا ذکر کیا انہوں نے کہ مجھے ہٹایا تو ملک دیوالیا دیوالیا پن کی طرف جائے گا معیشت یہ نہیں ہینڈل کر سکیں گے وہی ہوا پی ڈی ایم ون کا جو سولہ مہینے کا تجربہ اس کے بعد نگران حکومتوں کا تجربہ اور ہم اب ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں اور عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ہٹایا تو میں زیادہ خطرناک ہوں گا اور عمران خان کی وہ پشنگ ہوئی تو خیر سنیری حروف سے لکھنی چاہیے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا دس سال بارہ سال پہلے عمران خان نے کہا تھا اور مسلسل کہتے آئیں کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن والے لوگ ہیں باریاں باریاں کھیلتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن دیکھ لیجئے گا کہ جمہوریت کے نام پر ملک و قوم کے نام پر بھٹو اور زیاء ایک ہو جائیں گے ہاؤسف شریف اور زردارین کمپنی ایک ہو جائیں گے یہ ایک وقت تھا یہ کوئی مانتے ہی نہیں تھا اب تو ہر چوتھے دن کبھی لیدہ ہو جاتے ہیں کبھی مل جاتے ہیں کبھی لیدہ پانچ مرتبہ عمران خان نے بھٹو اور زیاء کی صلح کر رہی اب تو اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن ایک بہت پہلے عمران خان نے کہا تھا تو وہ کوئی اس وقت مانتے ہی نہیں تھا نصیم زارہ کو ایک انٹرویو دیا تھا اس میں نصیم زارہ انٹرویو لیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا وہ نے کہا دیکھ لیں اور آئی دیکھ لیں تو خیر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری سیٹھ ٹھیک ہے میں جیل میں بالکل ٹھیک ہوں بس ملک کی پریشانی ہے اور جب تک یہ منڈیٹ واپس نہیں کریں گے تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی ایک طرف عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ بات آگے نہیں بڑھے گی منڈیٹ واپس کریں دوسری طرف انہی کے وزیرِ آلہ خیبر پختون کا علی امین گنڈا پور آج بھیگتے بھیگے ہوئے موسم میں یعنی ہلکی ہلکی بارش میں اسلامباد کے رومنٹک موسم میں رومنٹک موسم میں شہبار شیف صاحب سے ملاقات کرنے وزیرِ عظم ہاؤس پہنچے اور انہوں نے وہاں ملاقات کی اور سنا جا رہا ہے وہاں انہوں نے چیف سیکٹری اور آئی جی کی بات کی کہ وہ فلان کو چیف سیکٹری لگوانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا چیف سیکٹری مرضی کا آئی جی اور اس کے علاوہ واجبات کی بات کی کہ صوبے کو فنڈز دیے جائیں صوبے پہ بہت کرزہ ہے اس کے علاوہ جو دو اہم باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات تھی جھوٹی ایف ای آرز کی کہ جو جھوٹی ایف ای آرز ہوئی ہیں ہم پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کے خلاف وہ ختم کی جائیں اور عمران خان سے ملاقات کے لیے جو انہوں نے کوشش کی اور محکمہ داخلہ پنجاب نے مازد کر لی تھی اس پر انہوں نے کہا کہ بحثیت وزیر وزیر اعلیٰ میں ملنا چاہتا ہوں عمران خان سے اور میں ہم پارٹی کے والے سے ملنا چاہتے ہیں اور مسلسل ملنا چاہتا ہوں تو مجھے اس ملنے کی اجازت دی جائے فیوچر میں شہباز شیف صاحب آپ کو پتا ہے ٹراک کی بتی کے پیچھے بڑا آسانی سے لگا لیتے ہیں تو انہوں نے ٹراک کی بتی کے پیچھے لگایا علی امین گنڈاپور کو اور کہا ہے فکر نہ کریں سارے معاملات پر بڑا مہربانہ اور ہمدردانہ غور ہوگا اس کے بعد علی امین گنڈاپور اور ایسن اقبال صاحب نے بھیگے ہوئے موسم میں ہلکی ہلکی بارش میں چھتریوں کی چھتر چھاؤں میں پریس کانفرنس بھی کی ایک دوسرے کی تعریف کی اچھی بات ہے میں ہلکہ اب دو ٹرینڈ چل رہے ہیں پی ٹی آئی میں ایک ہارڈ لائنر ہیں وہ کہتے ہیں دیکھا یہ اندر سے پارٹی توڑی جا رہی ہے دیکھا یہ اندر سے لوگ جو ہیں اب اقتدار کی خاطر اپنے فائدوں کی خاطر لالچ کی خاطر عمران خان کی پالیسی کو کانٹینوی نہیں رکھ رکھ رہے دیکھا پہنچ گیا نا ایک جالی وزیراعظم کے پاس غیر آئینی وزیراعظم کے پاس منڈیٹ چوری شدہ وزیراعظم کے پاس چوری شدہ منڈیٹ والے وزیراعظم کے پاس دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب طریقہ انصاف اور یہ بڑی ایک طریقہ انصاف والے اب اس پر بڑے متفکر ہیں کہ کب ایک چاروں طرف سب کچھ ہو چکا اب ایک اٹیمٹ کی جائے گی کہ طریقہ انصاف کو ویدن ایسا توڑنا کہ امران خان کے الیکشن کے بعد کی بات کرو الیکشن سے پہلے تو ظاہر ہے کسی کے پاس ووٹ بینکی نہیں تھا امران خان کا جو جو نام لیتا تو اسی کوئی ووٹ ملے تو اب الیکشن کے بعد وہ کوشش کریں گے کہ مائنس امران خان تحریک انصاف کو آگے لے جانے کی خیر اس پر پھر کبھی بات کروں گا دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی اچھی بات ہے ملاقات کی انہوں نے وہ وزیرالہ بھی ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کو وزیر آزم کی تقریبِ حلب برداری میں بھی جانا چاہیے تھا ان کو صدر زرداری کی تقریبِ حلب برداری میں بھی جانا چاہیے تھا ان دونوں میں نہ جا کر آج گئے ہیں تو مطلب انہوں نے علی امین گنڈا پور نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پہلے دونوں فیصلے غلط تھے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تقریب حلب برداری میں اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ چوری شدہ منڈیٹ والا وزیراعظم تھا چوری شدہ منڈیٹ سے وزیراعظم اور صدر بن رہا تھا اور اب وہ صحیح ہو گیا نہیں جب آپ مشکل وقت ہو تو حکمت سے کام کرنا چاہیے حکمت سے آگے بڑھنا چاہیے یہ طریقہ انصاف پر بڑا مشکل وقت ہے ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دو تہائی اکثریت حاصل ہو چکی اگر یہ مقصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی بانٹ دی ہیں الیکشن کمیشن نے ان کو مختلف جماعتوں کو اگر یہ ان کے پاس ہی رہے تو دو تہائی اکثریت حاصل ہو چکی ہے مطلب کوئی بھی آئینی ترمیم کر سکتی اب شباز حکومت اور سینٹ میں بھی انہوں نے لے لینی اکثریت جس طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اب دو تہائی اکثریت ایک طرف دوسری طرف موقع محسن نکوی وزیر داخلہ پالیسیاں وہ ہی ہوں گی جو پنجاب میں وہ کر چکے ہیں جو پنجاب میں طریقہ انصاف کے ساتھ ہو چکے ہیں تیسری طرف نو مائی کے حوالے سے سیکنڈ فیز شروع ہونے والا ہے اب یہ تینوں چیزیں رکھئے گا کہ ایک طرف اگر اسمبلی میں کوئی بھی آئینی ترمیم کرنی پڑی تو ہو سکے گی دوسری طرف محسن نکوی ہے وزیر داخلہ مطلب زیرو ٹالرنس اور ادھر مریم نواز ہے پنجاب میں وہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں اور ادھر تیسری طرف نو مائی کے حوالے سے سیکنڈ فیز شروع ہونے جا رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھے گا تو اس ان حالات میں ان مشکل حالات میں جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ حکمت حمل اور صبر سے اپنا اپنے پارٹی بچاتے ہیں اپنے ورکرز کو بچاتے ہیں اس مشکل وقت سے نکالتے ہیں کیپی میں ان کی حکومت ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے ان کو دونوں تقریب حلب برداریوں میں جانا چاہیے تھا اور اب بھی وزیر اے اب اگر وہ وزیر اعظم سے ملتے ہیں وہ وزیر اعظم ظاہر بن چکے ہیں شباز شیف تو اس میں اب ان کو ملنا چاہیے کیونکہ مرکز کے بغیر صوبہ چل نہیں پائے گا تو یہ اچھی بات ہے ملنا چاہیے بیسیت وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ سوری بیسیت وزیر اعلیٰ انہیں ضرور ملنا چاہیے اور ایک وزیر اعظم سے باقی پارٹی کی پالیسی اور وہ ساری چلتی ہے تو یہ اچھا اچھی موو ہے دونوں تقریب حلب برداری میں جانا چاہیے تھا اور وہاں جہاں سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں علی امین گنڈا پور بھی بیٹھا ہوتا تو کتنا سمبولیکلی کتنی وکٹری ہوتی پاکستان تحریک انصاف کی وہ علی امین گنڈا پور جس کے پیچھے پیچھے پولیس دی اور وہ آگے آگے تھا تو خیر علی امین گنڈا پور ملے اور یہ ملاقاتیں اب جاری رہیں گی رابطے جاری رہیں گے مرکز اور کیپی میں اور جہاں کیپی کی بات ہو رہی ہے مرکز کی بات ہو رہی ہے وہیں بات پنجاب کی اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جن کا آج کل ڈیجیٹل دور چل رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا چکے ہوتے ہیں کیمرے لگ چکے ہوتے ہیں لوگ پہنچے ہوتے ہیں اور وہ اچانک آتی ہیں دروازے پہ کیا میں اندر آ سکتی ہوں بندہ اندر سے گھر والا کہے کہ جب اتنے لوگ اندر پہلے ہی آگئے تو آپ بھی آ جائیے تو ان کی خبر ہے مریم نواز صاحب آقی کہ ایک تو خبر ہے یہ ابھی ایک خبر ہی ہے ابھی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کہ وہ جاتی عمرہ سے یعنی اپنے محال سے اپنے دفتر ہیلیکاپٹر پہ آیا کریں گی یہ ایک ایک خبر سامنے آئی ہے سنا جا رہا ہے ایسا ممکن ہے اور یہ سب انہوں نے کیا ہے عوام کی سہولت کے لیے یہ سب انہوں نے کیا ہے ٹریفک مسائل سے عوام کو بچانے کے لیے یاد رہے مریم نواز صاحبہ پوری مسلم لیگ نون عمران خان پر سب سے بڑی تنقید یہ کرتی تھی کہ عمران خان ہیلیکاپٹر پہ آتے ہیں بنی گالا سے دفتر میں دونوں کے حق میں نہیں ہوں اس وقت اس کی بھی میں نے کی تھی تنقید اس پر بھی کی تھی کہ عمران خان کیوں آتے ہیں اور اب اس اگر یہ اب مریم نواز آئیں تو یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ اب کہتے ہیں سیکیورٹی عوام کو بچانے کے لیے بھئی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بلٹ رو گاڑی ہونی چاہیے آگے پیچھے گاڑی اور آپ جہاں جہاں عوام رک رہی ہیں آپ بھی رکتے ہوئے ہیں دوسری بات ہے سیکیورٹی تھریٹ اب اگر پینتیس سالہ سیاست کے بعد تیس تری نسل کے بعد مریم نواز حوصف شریف اس ملک کو اتنا محفوظ نہیں کر سکا کہ مریم نواز سڑک پہ چل سکیں عوام کے ساتھ تو پھر خوف خدا آنا چاہیے شرم سے مر جانا چاہیے ساروں کو ڈوب کے کہ اب اسی محول میں عوام تو چل پھر رہے ہیں تو یہ کتنے اعلی عرفہ لوگ ہیں کوئی اوپر سپریم خلائی مخلوق ہے کہ یہ نہیں آ سکتی اور لہٰذا ان کو روٹین میں آنا چاہیے بغیر ہٹو بچو پروٹوکول کے لوگوں کے ساتھ آنا چاہیے بلو پروو گاڑی ہونا چاہیے بام پروو گاڑی ہو جائے اب تو اتنی ٹیکنالوجی آگئی ہے لیکن یہ ہیلیک آپٹر والے چکر اور یہ سڑکیں خالی کروانا یہ ظلم ہے اور اب یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا اور یہ دنیا میں نہیں چلتا کبھی جب بہت سیکیورٹی ہو ہائی الیٹ اس وقت ہوتا ہے لیکن ہر روز تو یہ نہیں ہونا چاہیے جہاں مریم نواز کی ہیلیک آپٹر کی بات ہو رہی ہے وہاں ایک اور بڑی مزے کی خبر ہے کہ مریم نواز کی مرسڈیز کار کے لیے میچنگ پوشش اور میچنگ اندر جو وہ کیا کہتے ہیں سیٹوں کے کور اور ٹائرز ٹائر جو ہیں وہ دو کروڑ تیرہتر لاکھ روپے مانگے ہیں مریم نواز صاحبہ نے یعنی مریم نواز صاحب کی مرسڈیز کار کے لیے بلٹ پروف کار کے لیے دو کروڑ تیرہتر لاکھ زمنی گرانٹ مانگی گئی ہے ایک طرف چاچا جانی ہے جو کپڑے بیج کراٹے سستے کر رہے ہیں ملک ریکارڈ مہنگائی ریکارڈ بیروزگاری ریکارڈ غربت میں اور دوسری طرف ان کا لچن دیکھیں اور یہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے ایک لمبی کہانی ہے دونوں بڑے بھائیوں پہ شباز شیف اور نواز شیف کی سیکیورٹی پر چودہ عرب کے قریب وہ وینہ طور پر لگ چکے تھے یہ جب یہ پی ڈی ایم ون کی حکومت سے پہلے اور ان کے جاتی عمرہ کی بلٹ پروف وہ جو بم پروف دیواری ہیں وہ بھی سرکاری خرچے سے وہ واک تھو جو گیٹ لگے سیکیورٹی گیٹ وہ بھی سرکاری خرچے سے جو کتے رکھے گئے وہ بھی سرکاری خرچے سے گھاری سارے 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 سرکار چلاتی ہے ان کا اور جو نواز شیف صاحب نے سو دورے فرمائے تھے جو ہارٹ سرجری کروائی تھی سب کچھ ابھی عمران خن کے دور میں مرسجیز کار ایک برامت کی تھی ان کے گھر سے اور پھر وہ مزے کی بات ہے کہ وہ مرسجیز کار سزوکی کار کی قیمت میں لے گئے تھے جو توشہ خانہ جب ریکارڈ بتایا جاتا ہے اس میں رائفل اور پتہ نہیں ترکمنہستانی کلین تو پتہ نہیں کیا کیا لے گئے تھے نواز شیف صاحب اس میں ایک مرسجیز کار بھی تھی تو خیر ان دو کروڑ تیرہتر لاکھ روپے مانگیا ہے انہوں نے کہا کہ دیے جائے ٹائر بدلنے ہیں میچنگ پوشی کرنی پتہ نہیں کلر کتنا مزے کا ہوگا تو یہ بھی بڑی مزے کی ہے اور یہ اب مزے مزے کی کہانیاں آپ کو آگے چلتی نظر آئیں گی اور جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں تحریک انصاف جو ایک طرف سڑکوں پر ہے جو منڈیٹ چوری کے حوالے سے ایک طرف اسمبلیوں میں رولا ڈال کے بیٹھی ایک طرف ڈیالا میں بیٹھی کہ میں عمران کھان سے ملنے کی اجازت دی جائے تو ایک طرف عدالتوں میں ہے اور عدالتوں میں کیس تھا پشاور ہائی کوٹ میں لارجر بینچ کیس سن رہا تھا اور کیس تھا مقصود نشیستوں کا خواتین اور اقلیتی نشیستوں کا اور خیر سے علی زفر بھی نہیں پہنچ پائے باب روان بھی نہیں پہنچ پائے اور لارجر بینچ افسوس کا اظہار کرتا رہا کہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے جج بیٹھے ہوئے لارجر بینچ بیٹھا ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل نہیں پہنچ پائے علی زفر صاحب ایک اور کیس میں تھے غالباً وہ ایک اور کیس میں تھے باب روان صاحب بھی اسلامباد کے رومینچنگ موسم میں گرج برس رہے تھے علی زفر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا باب روان کو جانا چاہیے تھا اور جج بھی ایک کہہ رہے تھے کہ ہم مجھے رات کو پتا چلا تھا کہ باب روان کیس آرگیو کریں گے تو اب مقصود نشستوں کی کیس کی سماعت کل ہوگی اور یقیناً باب روان یا علی زفر جو بھی ہیں وہ بھی پیش ہوں گے چھوٹے وکلا نے کوشش کی باقی وکلا نے معاملہ سلجانے کی لیکن مین کونسل وہ تھے چونکہ مین وکیل وہ تھے اس لیے سماعت اب کل ہوگی تو رومینچک موسم جہاں چل رہا ہے وہاں یہ بھی ذنوں میں رہے کہ آئی ایم ایف کے پاس حکومت جا رہی ہے اور انکزیب صاحب نئے وزیر خزانہ جنہیں پاکستانی شریعت دی گئی ہے جنہوں نے واپس آئے ڈیچ نیشنلٹی چھوڑی اور سنہ تین کروڑ کی نوکری چھوڑی اور وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور نئے ٹیکس آ رہے ہیں نئی مہنگائی آ رہی ہے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ بزنس کونسل جو جی ایچ کیو میں بنی ہوئی ہے یعنی جس کے نیچے اب ساری ہونی ہے سرمایہ کاری وغیرہ اس کا بھی جلاس ہوئے معاشی بہالی کے لیے ہنگامی طور پر کوششیں شروع ہو گئی ہیں اللہ کرے کامیاب ہوں کی کیونکہ اسی میں ملک کی اور ہم سب کی فلائے پاکستان زندہ باقی